سب سے پہلا تائب کام یہ کرے کہ فوراں گناہ کو چھوڑ دیں فوراں گناہ کو چھوڑ دیں نمبر دو اس گناہ پر نادم ہو بھئی لوگوں کو بتاتا نہ پھیرے کہ یار میں نے فلان گناہ کیا دیکھو میں بڑا بادر تھا فلان جب میں نے چوری کی میرا کسی کو پتہ نہیں چلا میں بڑا بادر تھا میں نے زنا کیا ناوز بلہ میں بڑا بادر تھا یہ بادری نہیں ہے یہ بجدل پڑھنا ہے تو سب سے دوسرے نمبر پر ندامت کریں تیسرے نمبر پر دوبارہ نہ کرنے کا عظم کریں کہ اللہ تبارہ کا طلب تو ہوگئے دوبارہ نہیں کروں گا اور چوتھے نمبر پر یہ بہت ہی ضروری چیز ہے اور اس سے عام مسلمان غافل ہیں وہ یہ کہ بھئی اگر کسی ایسا گناہ ہے کہ دوسرے کسی مسلمان بھائی کا حق دینا ہے تو وہ دے دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلمون من صلیم المسلمون من لسانہی ویدی کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان بھائی محفوظ رہیں تو چار شرطیں بھائی نمبر ایک فوراں گناہ کو چھوڑ دے چھوڑے گے نشاء اللہ تعالیٰ سارے ذاتی نمبر دو اس گناہ پر ندامت کریں نمبر تین دوبارہ نہ کرنے کا عظم کریں نمبر چار اپنے مسلمان بھائی کہیں کہ حقوق العباد میں سے کوئی چیز ہے اسلام دو چیزوں کا نام ہے اگر خلاصہ نکالیں گے حقوق اللہ حقوق العباد حقوق اللہ حقوق العباد تو اگر کسی بھائی کا حق دیا ہے تو اگر اس کو واپس کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کسی کا حق غزب نہیں کر سکتا اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ فلان بندہ میرا حق کھا گیا اور وہ کھا کے اس کو حضم کر جائے گا ایسا قیامت تک ہو ہی نہیں سکتا ہے کیوں جیسے زکاة نے زکاة میں نے مثال دی تھی زکاة غریب لوگوں کا حق ہے اور ہڈائیس پرسنٹ ہے ٹوٹل بھائی سو روپے اللہ نے دی ہڈائی روپے نکال دو آج ایک زور کے بھگر ہمارے پر ساتھی بیٹھا تھا وہ حساب لگا رہا تھا اس کا نکلا جی کتنا ڈیڑھ لاک روپے اس کی مالیت بنتی تھی جو اس کے پاس پڑا ہوا ہے ایکسٹرا تو کتنے بڑھتے ہیں سیتیسو روپے بنتا ہے بھائی ڈیڑھ لاک اللہ جیس نے دیا وہ سیتیسو اس کے رستے میں دینا ہے غریب کو دینا ہے اور نقصان کتنے ہیں بھائی سیتیسو نہیں دو گئے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث مبارکہ امی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ لے کر آئیے فرمایا کہ وہ زکاة کا مال وہ اس بندے کے لئے نپاک ہے اور وہ مال کا میل ہے وہ دوسرے کے ساتھ ملے گا اس کو بھی کیا کر دے گا ہلاک کر دے گا مشکات المصابی میں حضرت جو صاحب مشکات وہ عربائت لے کر آئے ہیں تو لہذا ہم کیا کریں بھی توبہ کریں اور توبہ کی آخر شرط کیا بھی آئے گی لوگوں کا حق وعدہ کرتے ہیں